بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم عمران خان کا پندادن خان میں تقریر سے خطاب کرپٹ لوگ ڈرتے ہیں شور مچائیں گے انہیں ڈر ہے کہ کہیں اگر حکومت کامیاب ہو گئی تو سب لوگ جیل میں جائیں گے حکومت کا ایک سال بہت مشکل سے گزرا اللہ نے بہت کرم کیا اگر عوام ساتھ دے گی تو کرپٹ مافیا بلکل ختم ہو جائے گا کرپٹ مافیا پر برا وقت آنے والا ہے دوہزار بیس کرپٹ ناصر کے لیے مشکل جبکہ عوام کے لیے خوشحال ثابت ہوگا وزیراعظم عمران خان کا پندادن خان میں تقریر سے خطاب کرپٹ لوگ ڈرتے ہیں شور مچائیں گے انہیں ڈر ہے کہ کہیں اگر حکومت کامیاب ہوگی تو سب لوگ جیل میں جائیں گے حکومت کا ایک سال بہت مشکل سے گزرا اللہ نے بہت کرم کیا اگر عوام ساتھ دے گی تو کرپٹ مافیا بلکل ختم ہو جائے گی اگر عوام ساتھ دے گی تو کرپٹ مافیا بلکل ختم ہو جائے گا ایسا کہنا تھا وزیراعظم پاکستان عمران خان کا انہوں نے کہا دوہزار بیس کرپٹ اناصر کے لیے مشکل جبکہ عوام کے لیے خوشحال ثابت ہوگا وزیراعظم عمران خان کا آج پندادن خان میں تقریر سے خطاب کرپٹ لوگ ڈرتے ہیں شور مچائیں گے انہیں ڈر ہے کہ کہیں اگر حکومت کامیاب ہو گئی تو سب لوگ جیل میں جائیں گے حکومت کا ایک سال بہت مشکل سے گزرا اللہ نے بہت کرم کیا اگر عوام ساتھ دے گی تو کرپٹ مافیا بلکل ختم ہو جائے گا برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں خوف ان کو یہ خوف نہیں کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائے گا مودی ضرور کوئی واردات کرے گا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے انہوں نے جورنرل باجوا سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی جاریت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے مودی نے متنازع قوانین بنا کر بھارت کے اندر بھی واردات کی ہیں مودی گجرات کے بعد کشمیر میں بھی ظلم اڈھا رہا ہے اس ظلم کو ہندوستان کے لوگ ہی ختم کریں گے مودی ضرور کوئی واردات کرے گا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے انہوں نے جنرل باجوا سے بھی بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی صورت جاریت سے نمٹنے کے لیے ہر حال میں تیار ہے مودی نے متنازع قوانین بنا کر بھارت کے اندر بھی واردات کی مودی گجرات کے بعد کشمیر میں بھی ظلم اڈھا رہا ہے اس ظلم کو ہندوستان کے لوگ ہی ختم کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں ایسا کہنا تھا وزیراعظم پاکستان عمران خان کا انہوں نے کہا مودی ضرور کوئی واردات کرے گا وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ باجوا سے بھی بات کی ہے انہوں نے کہا پاکستان کسی بھی جاریت سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے مودی نے متنازع قوانین بنا کر بھارت کے اندر بھی واردات کی مودی گجرات کے بعد کشمیر میں بھی ظلم ڈھا رہا ہے اس ظلم کو ہندوستان کے لوگ ہی ختم کر دیں گے اس کی حکومت ہے یہ کشمیر کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے پیس کروڑ مسلمانوں کے اوپر جو اس نے دو قانون لے کے آیا ہے جو آج ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان دونوں کے دنیا کی نظر اٹھانے کے لیے یہ کشمیر کے اوپر ضرور ایف آئی اے ٹیم کا لاہور میں نون لیگ کے مورل ٹاؤن سیکریٹریٹ پر چھاپا مارا گیا ذرائع کے مطابق مریم نواز کی پریس کونفرنس سے متعلق مواد قبضے میں لینے کے لیے چھاپا مارا عطا تارڈ کا کہنا ہے کہ ٹیم دفتر سے ایک ہارڈ ڈسک لے گئی عمران صاحب کی حکومت صرف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے وہ جو مقدمہ بناتی ہے انہیں ثابت نہیں کر سکتی ایف آئی اے ٹیم کا لاہور میں نون کے مورل ٹاؤن سیکریٹریٹ پر چھاپا ذرائع کے مطابق مریم نواز کی پریس کونفرنس سے متعلق مواد قبضے میں لینے کے لیے چھاپا مارا گیا عطا تارڈ کا کہنا ہے کہ ٹیم دفتر سے ایک ہارڈ ڈسک لے گئی عمران صاحب کی حکومت صرف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے وہ جو مقدمہ بناتی ہے انہیں ثابت نہیں کر سکتی یہ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں ایف آئی اے ٹیم کا لاہور میں مسلم اگنون کے مورل ٹاؤن سیکریٹریٹ پر چھاپا ذرائع کے مطابق مریم نواز کی پریس کونفرنس سے متعلق مواد قبضے میں لینے کے لیے چھاپے مارے گئے عطا تارڈ کا کہنا ہے کہ ٹیم دفتر سے ایک ہارڈ ڈسک لے گئی عمران صاحب کی حکومت صرف انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے رانہ صناولہ لاہور کیمپ جیل سے رہا بڑی ترات میں لیگی کارکنوں نے استقبال کیا استقبال کے موقع پر کارکنوں میں بدنصمی بھی دیکھنے میں آئی رانہ صنا کی رہائی زمانتی مچل کے جمع اور روب کار جاری ہونے کے بعد ہوئی ادھر عدالت نے زمانت کا تحرینی فیصلہ جاری کر دیا لکھا کہ پندہ کلو ہیروین کا مقدمہ بنایا گیا لیکن جسمانی ریمانڈ میں نہیں لیا گیا اس پر ملزم زمانت کا حق دار ہے رانہ صناولہ لاہور کیمپ جیل سے رہا کر دیا گئے ہیں بڑی تعداد میں لیگی کارکنانوں نے استقبال کیا استقبال کے موقع پر کارکنان میں بدنصمی بھی دیکھنے میں آئی رانہ صناولہ کی رہائی زمانتی مچل کے جمع اور روب کار جاری ہونے کے بعد ہوئی ادھر عدالت نے زمانت کا تحرینی فیصلہ جاری کر دیا لکھا کہ پندہ کلو ہیروین کا مقدمہ بنایا گیا لیکن جسمانی ریمانڈ میں نہیں لیا گیا اس پر ملزم زمانت کا حق دار ہے آپ کو بتا رہے ہیں رانہ صناولہ جنہیں اے این ایف نے گرفتار کیا تھا پندہ کلو ہیروین برامتگی کا یہ کیس تھا آج لاہور کیمپ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے رانہ صناولہ کو بڑی تعداد میں لیگی کارکن جو تھے استقبال کے لیے پہنچے استقبال کے موقع پر کارکنان کی جانب سے بدنظمی کا مظاہرہ بھی کیا گیا رانہ صنا کی رہائی زمانتی مچل کے جمع اور روب کار جاری ہونے کے بعد ہوئی دو مچل کے جمع کروائے گئے ہیں دس دس لاکھ کے اس کے بعد ان کی رہائی ہوئی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رانہ صناولہ کی زمانت پر تصویر کا ایک رخ دکھایا ہے جبکہ سیاسی انتقام کا تاثر دیا گیا معاونے خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ موقع پر بکڑے جانے والے کا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے جسمانی ریمانڈ اس کا لیا جاتا ہے جس سے کوئی ریکووری کرنی ہو رانہ صناولہ کی زمانت پر تصویر کا ایک رخ دکھایا جبکہ سیاسی انتقام کا تاثر دیا گیا معاونے خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ موقع پر پکڑ جانے والے کا جیوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے جسمانی ریمانڈ اس کا لیا چاہتا ہے جس سے کوئی ریکووری کرنی ہو جس سے کوئی ریکووری کرنی ہو اس کا جسمانی ریمانڈ لیا چاہتا ہے رانہ صنعہ کی زمانت پر تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا گیا جبکہ سیاسی انتقام کا تاثر دیا گیا معاملے خصوصی فردو احساشی تعبان مزید کہا انہوں نے کہ موقعوں پر پکڑے جانے والے کا جوڈیشل ڈیمانڈ ہوتا ہے جسمانی ڈیمانڈ اس کا لیا چاہتا ہے جس سے کوئی ریکاوری کرنی ہو آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں مریم نواز کا نام میسیل سے نکالنے اور پاسپورٹ واپسی کا معاملہ لٹک گیا لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ تحلیل دونوں ججیز موسم سلمہ کی عدالتی چھوٹیوں پر ہیں عدالت میں مریم نواز کی درخواستیں آج سمات کے لیے مقرر کر رکھی تھیں لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ تحلیل دونوں ججیز موسم سلمہ کی عدالتی چھوٹیوں پر ہیں عدالت نے مریم نواز کی درخواستیں آج سمات کے لیے مقرر کر رکھی تھی لیکن یہ معاملہ لٹک گیا ہے کیونکہ دو ججیز ہیں وہ موسم سلمہ کی چھوٹیوں پر ہیں پاسپورٹ واپسی کا یہ معاملہ تھا جو کہ لٹک گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ تحلیل کر دیا گیا تھا لیکن دونوں ججز موسم سرما کی عدالتی چھٹیوں پر ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت منظور کی تھی مفتا اسماعیل کو الین جی سکینڈل میں گرفتار کیا گیا تھا سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت منظور کی تھی مفتا اسماعیل کو الین جی سکینڈل میں گرفتار کیا گیا تھا آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو اڈیالا جیل سے رہا کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے زمانت منظور کی تھی مفتا اسماعیل کو الین جی سکینڈل میں گرفتار کیا گیا تھا بھارت خطے کا اند تباہ کرنے پر تل گیا دیوہ سیکٹر پر بھارت کی اشتیال انگیز فائرنگ پاکستان کے دو نوجوان شہید ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کا مو توڑ جواب دیا گیا اور ان کے تین فوجی بیمار دیئے گئے اور بھارتی چیک پوسٹیں بھی تباہ کر دی گئے بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تلچکا ہے دیوہ سیکٹر پر بھارت کی اشتیال انگیز فائرنگ پاکستان کے دو نوجوان شہید ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کا مو توڑ جواب دیا گیا اور ان کے تین فوجی بیمار دیئے اور بھارتی چیک پوسٹیں بھی تباہ کر دی گئی آپ کو بتا رہے ہیں بھارت کا ایک دفعہ پھر روچے ہتکنڈوں پر اترایا ہے بھارت کی آرمی جو ہے لیکن پاکستان آرمی کی طرف سے مو توڑ جواب دیا گیا ہے بھارت خطے کا امن تباہ کرنے پر تل چکا ہے دیوہ سیکٹر پر بھارت کی اشتیال انگیز فائرنگ پاکستان کے دو نوجوان شہید ہوئے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کا مو توڑ جواب دیا گیا ہے اور ان کے تین فوجی بیمار دیئے گئے ہیں حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کیس کے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست دائر کر دی حکومت کی لارجر بینچ بنانے اور ان کیمرہ سمات کرنے کی استعداء عدالت نے ججز توسی کے فیصلوں کو مد نظر نہیں رکھا درخواست میں موقف اپنایا گیا وزیر قانون فاروغ نسیم کا کہنا ہے سپریم کورٹ ماضی میں ایڈیشنل اور ایڈھاک ججز کو توسیح دیتی رہی سپریم کورٹ نے ایک آئینی نکات کا جائزہ ہی نہیں لیا معاملات پر نظر سانی کی ضرورت ہے حکومت نے آرمی چیف مدت ملازمت کیس کے فیصلے پر نظر سانی کی درخواست دائر کر دی حکومت کی لارجر بینچ بنانے اور ان کیمرہ سمات کرنے کی استعداء عدالت نے ججز توسیح کے فیصلوں کو مد نظر نہیں رکھا درخواست میں موقع وزیر قانون فاروغ نسیم کا کہنا ہے سپریم کورٹ ماضی میں ایڈیشنل اور ایڈھاک ججز کو توسیح دیتی رہی سپریم کورٹ نے آئینی نکات کا جائزہ نہیں لیا معاملات پر نظر سانی کی ضرورت ہے آپ کو بتائیں کہ وزیر قانون فاروغ نسیم کا کہنا ہے سپریم کورٹ ماضی میں ایڈیشنل اور ایڈھاک ججز کو توسیح دیتی رہی سپریم کورٹ کے آئینی نکات کا جوائزہ نہیں لیا معاملات پر نزے ثانی کی ضرورت ہے دیگر خبروں کی جانی بڑھیں آرمی چیف کی ملاسمت نے توسیق کا کوئی مسئلہ نہیں شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو اور مزید بولے مشرف کیس کے فیصلے کو بھی حکومتی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے بلاول گھیرے میں ہیں وہ بھی مریم کی طرح معاملات میں ملوث ہوں گے اور مزید بولے کہ مودی مارچ تک پاکستان کی سرحدوں سے چھیڑ چھار کر سکتا ہے آرمی چیف کی ملازمت میں توسیق کا کوئی مسئلہ نہیں شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے مشرف کیس کے فیصلے کو بھی حکومتی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے بلاول گھیرے میں ہیں وہ بھی مریم نواز کی طرح معاملات میں ملوث ہوں گے مزید بولے مودی مارچ تک پاکستان کی سرحدوں سے چھیڑ چھار کر سکتا ہے لیکن ہم پاکستانی فوج کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں ایسا کہنا تھا وزیر ریلوے شیخ رشید کی جانب سے انہوں نے کہا کہ مشرف کیس کے فیصلے کو بھی حکومتی لیگل ٹیم دیکھ رہی ہے بلاول گھیرے میں ہیں وہ بھی مریم نواز کی طرح معاملات میں ملوث ہوں گے مزید بولے مودی مارچ تک پاکستان کے سرحدوں سے چھیڑ چھار کر سکتا ہے بلٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے رہنما عبرار الحق چیرمن ہلال احمر کے عہدے پر بحال ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبرار الحق کی تائیناتی کے خلاف درخواست خارج کر دی یہ انتظامی امور ہے جو وزیر آزم نے خود چلانے ہوتے ہیں ایسا کہنا تھا چیف جسٹس آتر من اللہ کی جانب سے پی ٹی آئی کے رہنما عبرار الحق چیرمن ہلال احمر کے عہدے پر بحال ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبرار الحق کی تائیناتی کے خلاف درخواست خارج کر دی یہ انتظامی امور ہے جو وزیر آزم نے خود چلانے ہوتے ہیں چیف جسٹس آتر من اللہ کے حکومت قوری مارکس آپ کو بتا رہے ہیں کہ عبرار الحق چیرمن ہلال احمر کے عہدے پر بحال ہو گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عبرار الحق کی تائیناتی کے خلاف درخواست خارج کر دی ہے یہ انتظامی امور ہے جو کہ وزیر آزم نے خود چلانے ہوتے ہیں چف جسٹس اتر من اللہ کے حکومت قریم آکس سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی پاکستان آمد شہزادہ فیصل بن فرحان کی شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات پاک سعودی تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا شاہ محمود قریشی اور شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق شاہ محمود کی مسئلہ کشمیر اور پاکستانی موقف کی حمایت پر سعودی قیادہ سے اظہار تشکر کیا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی پاکستان آمد شہزادہ فیصل بن فرحان کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات پاک سعودی تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا شاہ محمود قریشی اور شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق شاہ محمود کی مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر کیا آپ کو بتا رہے ہیں اہم ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی اور شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق شاہ محمود کی مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر حکومت کا عوام کو نیوئیر گفٹ بجلی ایک روپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اب سارفین کو مہانہ چودہ ارب پچاس کروڑ روپے کا جھٹکہ لگے گا قیمتوں میں اضافہ اکتوبر کی فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں کیا جائے گا حکومت کا عوام کو نیوئیر گفٹ بجلی ایک روپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اب سارفین کو مہانہ چودہ ارب پچاس کروڑ روپے کا جھٹکہ لگے گا قیمتوں میں اضافہ اکتوبر کی فیول پرائس ایجسمنٹ کی مکمہ کیا گیا نیپرا کا حکومت کو نوٹیس بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں حکومت کا عوام کو نیوئیر گفٹ بجلی ایک روپے چھپن پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اب سارفین کو مہانہ چودہ ارب پچاس کروڑ روپے کا جھٹکہ لگے گا قیمتوں میں اضافہ اکتوبر کے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مکمہ کیا گیا ہے دوسری جانی وزیراعظم عملان خان آج جہلم جلالپور کے نال پر آپاشی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے جلالپور کے نال سے ایک لاکھ ستہ ہزار اکر زمین سراب ہو گئی مصنوعی نہری منصوبے پر اٹھالیس ارب کی لاغت آئے گی جبکہ تمام کرز ایشیائی بینک دے گا وزیراعظم عمران خان آج جہلم جلالپور کے نال پر آپاشی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے جلالپور کے نال سے ایک لاکھ ستہ ہزار اکر زمین سراب ہو گی مصنوعی نہری منصوبے پر اٹھالیس ارب کی لاغت آئے گی تمام کرز ایشیائی بینک دے گی آپ کو بتا رہے ہیں ایک اور منصوبہ جس کی تکمیل کر دی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے جانب سے جہلم جلالپور کے نال پر آپاشی منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا جلالپور کے نال سے ایک لاکھ ستہ ہزار اکر زمین سراب ہو گی مصنوعی نہری منصوبے پر اٹھالیس ارب روپے کی لاغت آئے گی حکومت نے منی بجٹ کی تیاریاں شروع کر دی سوبوں میں ایک ہزار ارب روپے کی کٹوتی کر کے بھی خسارہ بے کابو ہو گیا خسارہ پورا کرنے کے لیے چار بڑے اقدامات کیے جائیں گے سیلز ٹیکس کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ ہو گا ذرائع وزیر خزانہ کی میڈیا کو بریفنگ حکومت نے منی بجٹ کی تیاریاں شروع کر دی سوبوں میں ایک ہزار ارب روپے کی کٹوتی کر کے بھی خسارہ بے کابو خسارہ پورا کرنے کے لیے چار بڑے اقدامات کیے جائیں گے سیلز ٹیکس کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ ہو گا ذرائع وزیر خزانہ کی میڈیا کو بریفنگ آپ کو بتا رہے ہیں حکومت نے منی بجٹ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں سوبوں میں ایک ہزار ارب روپے کی کٹوتی کر کے بھی خسارہ بے کابو خسارہ پورا کرنے کے لیے چار بڑے اقدامات کیے جائیں گے سیلز ٹیکس کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں اضافہ ہو گا ذرائع وزیر خزانہ کی میڈیا کو بریفنگ کراچی میں گیس بندش کا چھٹا روز گیس کا بہران شدت پکڑ گیا سینجی سٹیشنز بند ہونے سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی غائب ہو گئے گیس پریشر ہونے کی وجہ سے گھرے لو خاتین کے لیے کھانا پکانا محال ہو گیا ادھر کراچی میں سنتکاروں کا گیس بحال نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان کراچی میں گیس بندش کا چھٹا روز گیس کا بہران شدت پکڑ گیا سینجی سٹیشنز بند ہونے سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی غائب گیس پریشر ہونے کی وجہ سے گھرے لو خواتین کے لیے کھانا پکانا بھی محال ہو گیا ادھر کراچی میں سنتکاروں کا گیس بحال نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان ملک کے چھوٹے بڑوں میں گیس کا بہران ہے لیکن کراچی میں شدت اختیار کر گیا ہے سی انجو سٹیشنز بند ہونے سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی غائب ہے گیس پریشر نہ ہونے کی وجہ سے گھرے لو خواتین کے لیے کھانا پکانا بھی محال ہو گیا ادھر کراچی میں سنتکاروں کا گیس بحال نہ ہونے پر احتجاج کا اعلان آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپریشن کلین اپ آٹھ لاکھ سے زائد غیر مستحق لوگ نکال دئیے گئے بینظیر پروگرام کو نادرہ سے لنک کر دیا گیا ہے سانیہ نشتر کی میڈیا بریفنگ کارڈ کے استعمال ختم کر کے بائیومیٹرک سسٹم پر چلائے جائیں گے نکالے گئے افراد کی جگہ مستحق لوگوں کو شامل کریں گے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپریشن کلین اپ آٹھ لاکھ سے زائد غیر مستحق لوگ باہر بینظیر پروگرام کو نادرہ سے لنک کر دیا گیا سانیہ نشتر کی میڈیا بریفنگ کارڈ کا استعمال ختم کر کے بائیومیٹرک سسٹم پر چلائے جائیں گے افراد کی جگہ مستحق لوگوں کو شامل کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ مستحق لوگوں کو شامل کیا جائے گا پروگرام میں اپریشن کلین اپ آٹھ لاکھ سے زائد غیر مستحق لوگ باہر بینظیر پروگرام کو نادرہ سے لنک کر دیا گیا ہے سانیہ نشتر کی میڈیا بریفنگ کارڈ کا استعمال ختم کر کے بائیومیٹرک سسٹم پر چلائے جائیں گے سابق رکن صوبائی اسمبلی عبدالمجید اچکزائی کے خلاف ٹریفک اہلکار کے قتل کا کیس عدالت نے دہشتگردی کی دفعات ختم کر کے کیس کو سیشن عدالت میں بجوا دیا سابق رکن صوبائی اسمبلی عبدالمجید اچکزائی کے خلاف ٹریفک اہلکار کے قتل کا کیس عدالت نے دہشتگردی کی دفعات ختم کر کے کیس کو سیشن عدالت میں بجوا دیا آپ کو بتا رہے ہیں یہ ٹریفک وارڈن تھا جس کو گاڑی سے اڑا دیا گیا تھا سابق روکن صوبائی اسمبلی عبدالمجید اجگزی کی جانب سے اس کے خلاف ٹریفک اہلکار کے قتل کا یہ کیس تھا جو درج تھا عدالت نے دہشتگردی کی دفعات ختم کر کے کیس کو سیشن عدالت میں بھیجوا دیا پولیو کے خلاف جنگ میں ناکامیوں کو سمیٹے سال 2019 بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا لیکن ملک سے پولیو ختم نہ ہو سکا ملک بھر سے پولیو کے 111 کیسز سامنے آئے پولیو میں پہلے نمبر پر خیبر پختونخواہ سے 89 کیسز سامنے آئے سندھ میں 17، بلوچستان میں 9 اور پنجاب میں 6 کیسز سامنے آئے انصداد پولیو مہمات بھی جلائی گئیں لیکن سود منصابت نہ ہو سکیں پولیو کے خلاف جنگ میں ناکامیوں کو سمیٹے سال 2019 بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا لیکن ملک سے پولیو ختم نہ ہو سکا ملک بھر سے پولیو کے 111 کیسز سامنے آئے پولیو میں پہلے نمبر پر خیبر پختونخواہ سے 89 کیسز سامنے آئے جبکہ سندھ میں 17 کیسز اور بلوچستان میں 9 اور پنجاب میں 6 انصداد پولیو مہمات بھی چلائیں گے لیکن سود منصابت نہ ہو سکیں 2019 بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا لیکن ملک سے پولیو ختم نہ ہو سکا ملک بھر سے پولیو کے 111 کیسز سامنے آئے پولیو میں پہلے نمبر پر خیبر پختونخواہ سے 89 کیسز سامنے آئے جبکہ سندھ میں سے 17 کیسز اور بلوچستان میں 9 اور پنجاب میں 6 انصداد پولیو مہمات بھی چلائیں جائیں گے روہ سال کا آخری سورج گرہن سورج گرہن کا نظارہ پاکستان میں بھی کیا گیا پاکستان میں سورج گرہن کا دورانیاں دو گھنٹے چالیس منٹ سے زائی تھا متحدہ عرب بمارات میں سورج نے رنگ آف فائر کا منظر پیش کیا روہ سال کا آخری سورج گرہن سورج گرہن کا نظارہ پاکستان میں بھی کیا گیا پاکستان میں سورج گرہن کا دورانیاں دو گھنٹے چالیس منٹ سے زائی تھا متحدہ عرب امارات میں سورج نے رنگ آف فائر کا منظر پیش کیا اور ساتھ میں نماز کسوف بھی ادائیگی مغفرت و استغفار اور سلامتی کی دعائیں بھی مانگی گئیں محبت اور پھولوں کی خوشبو کو اشار میں پیرونے والی منفری طرز سخن شائرہ پروین شاکر کو مدہوں سے بچھڑے پچیس برس بیٹھ گئے پروین شاکر نے اردو شائری کو نیا لبو لہجہ دیا اور شیر کو نسائی احساسات سے مالا مال کیا پروین شاکر کی شائری آج بھی اردو عدب کے افق پر ماہ تمام کی صورت میں دمک رکھتی ہے محبت اور پھولوں کی خوشبو کو اشار میں پیرونے والی منفری طرز سخن شائرہ پروین شاکر کو مدہوں سے بچھڑے پچیس برس بیٹھ گئے پروین شاکر نے اردو شائری کو نیا لبو لہجہ دیا اور شیر کو نسائی احساسات سے مالا مال کیا پروین شاکر کی شائری آج بھی اردو عدب کے افق پر ماہ تمام کی صورت میں دمک رکھتی ہے جی ہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اردو شائری کو نیا لبو لہجہ دینے اور شیر کو نسائی احساسات سے مالا مال کیا پروین شاکر کی شائری آج بھی اردو عدب کے افق پر ماہ تمام کی صورت میں دمک رکھتی ہے لیکن آج ان کی کمی کو محسوس کیا جا سکتا ہے واضح طور پر جو آنے والی نسلے ہیں وہ ان کی شائری کو پڑھ کر ان کے جو لبو لہجہ ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن ان کے اس خلاق و پر کبھی نہیں کیا جا سکتا لوٹنے کا ارادہ نہیں کیا اس نے بھی بھول جانے کا وعدہ نہیں کیا ممکنہ فیصلوں میں ایک حجر کا فیصلہ بھی تھا ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کرتی وقت سے کوئی شکایت ہے نہ فلاق سے ہے یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خواب روسی صدر کی ایک اور دلچسپ ویڈیو منظر ایام پر آگئی پیوٹن کرسمس کے موقع پر ریڈ سکوائر پر آئیس ہاکی کھیلتے دکھائی دیئے نائٹ ہاکی لیگ کے میچ میں وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے بھی حصہ لیا عوام کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی روسی صدر کی ایک اور دلچسپ ویڈیو منظر ایام پر آگئی پیوٹن کرسمس کے موقع پر ریڈ سکوائر پر آئیس ہاکی کھیلتے دکھائی دیتے ہیں نائٹ ہاکی لیگ کے میچ میں وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے بھی حصہ لیا عوام کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی آسٹریلیا میں بادبانی کشتیوں پچھتر میں سالانہ مقابلے تیز سمندری ہواں اور خراب حالات کا سامنا کرتے سیلرز ریڈ کے لیے پورس میں پہلے روز کشتی کو موانشی کی روایتی حریب وائلٹ آرس 11 پر سبکت آسٹریلیا میں بادبانی کشتیوں کے پچھتر میں سالانہ مقابلے جاری ہیں تیز سمندری ہواں اور خراب حالات کا سامنا کرتے سیلرز جیت کے لیے پورعظم ہیں پہلے روز کشتی کو موانشی کے روایتی حریب وائلٹ آرس 11 پر سبکت حاصل ہو گئی جیمز بونڈ ایک بار پھر دنیا کو بچانے کے لیے آگیا ہالی ووڈ جیمز بونڈ سیریز کی نئی فلم نو ٹائم ٹو ڈائے کا نیا ٹریلر جاری کر دیا ڈینٹل کریک کی فلم دس اپریل کو سینیما گھروں کی زینت بنے گی نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باخور رہنے کے لیے دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی